بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی زبردستی اور یونیک سی ریسپی جو کہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوتی ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آپ نے ضرور دبا دینا ہے اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا چلیے بینہ وقت ضائع کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے کچھے آلو یہاں پر سب سے پہلے میں اس کے یوں لمبائی میں سلائسز کو کٹ کر لوں گی اور سلائسز آپ نے تھوڑے سے موٹے ہی رکھنے ہیں یہاں پر سلائسز کو کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے کیوبز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کیوبز آپ نے اس طرح سے بنانے ہیں یہ لیے جی آلو کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے ایک بول میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کو دھولیں گے جب تک کہ اس کے اوپر یہ وائٹ وائٹ پانی آنا ختم نہ ہو جائے ہم نے ان کو تب تک دھونا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پر اچھے سے دھونے کے بعد پانی یہاں پر اس کے اوپر بلکل صاف ہے اس کا مطلب یہ بہت اچھی طرح سے دھول چکے ہیں چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسس میں اور دوسری طرح گیس پہ رکھ دی ہوئی ہے ہم نے ایک عدد کڑا ہی اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے آلو کے کیوبز جو کہ ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ دودھ ہے ہمارے پاس دودھ کو ڈالنے سے اس میں بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے اور اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پہ دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کو کور کیے ہوئے یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں میڈیم فلیم پہ اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کتنے اچھے سے خوشک ہو چکا ہے فلیم کو آف کرتے ہیں اور اب ہم اسے یہاں پر اچھی طرح سے تھنڈا کر لیتے ہیں یہاں پر ان کو تھنڈا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ آلو کے جو کیوبز ہیں وہ تھنڈے ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں کچھ باقی کی چیزیں ڈال دیں گے یہاں پر 3 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کون فلور اگر آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو آپ میدہ بھی ڈال سکتے ہیں کون فلور کو ڈالنے کے بعد 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لہسن کا پاودر اور 1 ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے ادرک کا پاودر اگر آپ کے پاس پاودر نہیں ہے تو آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاورڈر مسالے ڈالنے کی یہاں پر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور یہاں پر لال مرچ جو ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈن ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہیں اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیوبز کے اوپر زبردست سی کوٹنگ ہو چکی ہے چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسیس میں یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھتے ہیں ہم ایک عدد کڑاہی اور اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ کوکنگ آل کوکنگ آل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں یہ کیوبز ڈالتے جائیں گے کیوبز کو ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم میڈیم فلیم پر اس کو فرائے کریں گے اور جسٹ ہم اس کے اوپرے خوبصورت سا گولڈن کلر لے کے آئیں گے یہاں پر ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کلر ان کے اوپر آنے لگ چکا ہے اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو فائنل دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ پوٹیٹو سنیکس بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کے اوپر چارٹ مسالہ سپرنکل کریں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والے ہیں بچوں کو تو یہ بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگی ہوئی سے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نامت چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ